میرا بھائی اپنی پتنی کو روج مارتا اور کہتا کہ جاؤ اپنی ماں سے پیسے لے کر آؤ بھابی پیسے لاتی تو بھائی پیسے خوا جاتا اور کام پر نہیں جاتا بھابی کی ماں کرج اٹھا اٹھا کر بیٹی کو پیسے دیتی اور اب وہ لوگ کرجہ لے لے کر تھک چکے تھے وہ بہت گریب تھے اس بار بھابی پیسے لینے گئی تو ان کی ماں تین دن سے بھوکی تھی اور مرنے کے کگار پر پہنچ چکی تھی بھابی خالی ہاتھ گھر آئیں تو بھائی نے بھابی کو لہو لہان کر کے گھر سے نکال دیا دو دن بعد میں بھابی سے ملنے ان کے گھر گئی تو مجھے گھر کے اندر سے بدبو آ رہی تھی میں نے جیسے ہی درباجہ خولا تو میرا دماغ چکرا گیا کیونکہ سامنے بھابی اور ان کی ماں بھابی دنہن بنی میری ماں کے پاس خڑی ایک ایک چیز کارٹن سے نکال کر میری ماں کو دکھا رہی تھی بارش کا جور اب اور تیج ہو چکا تھا بارش کا تیج ہونا تھا کی لائٹ بھی چلی گئی ہر طرف اندھیرہ چھا چکا تھا نہ جانے میری ممی ایسا کیوں کر رہی تھی پیچاری بھابی تو پہلے ہی ڈری سائمی تھی جب ممی کا بہوار دیکھا تو اور زیادہ گھبرا چکی تھی وہ ہاتھ میں چیزوں کی لسٹ پکڑے کھڑی تھی اور ایک ایک چیز کا نام لے لے کر بھابی سے پونچ رہی تھی کہ فلا چیز کدھر ہے فلا سامان کدھر ہے یہ سامان تیری ماں نے کیوں نہیں دیا اس سمائے جب دلہن کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر دولہ کا انتجار کرنا چاہیے تھا پہی میری بھابی شٹور میں خڑی ڈبے اور کارٹن خول خول کر میری ماں کو دہیج کا سامان دکھا رہی تھی لائٹ گئی تو اندھیرہ ہو گیا تھا میری ماں فوراں بولی بہو امرجنسی لائٹ کہاں ہے جراؤن تو کرو دیکھو نہ کیسا ہولناک اندھیرہ فیلا ہوا ہے میرا تو جی گھبراتا ہے اس اندھیرے سے تمہارے دہیج کے سامان میں ٹورچ تو ہوگی نا ممی کے موہ سے یہ سن کر میری بھابی کو چپ لگ گئی تھی انہیں چپ دیکھ کر ماں نے فوراں اپنے موبائل کی ٹورچ آن کی اور ایک بار پھر تیج شبدوں میں بولی کیوں تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایک ٹورچ دے کر بھی نہیں بھیجا اتنے میں لائٹ بھی باپس آ چکی تھی کیونکہ موسم تھنڈا ہو گیا تھا اور بارش رک چکی تھی مگر بھابی کا چہرہ سوخ چکا تھا ان کے چہرے پر پسینے کی بونیں چمک رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے وہ ہڑ بڑا کر بولی ممی جی انہوں نے مجھے ہر چیز دی ہے جو وہ دے سکتے تھے اور جو آپ نے لشت میں لکھا تھا بس ایک لائٹ ہی نہیں دی ہے وہ بھی میں اپنی ماں سے کہہ کر مگوال ہوں گی بھابی کا چہرہ یوں لال ہو گیا تھا مانو ابھی دہارے مار مار کر رونے لگ جائیں گی میری ماں نے بغیر لہاج کیے خڑے خڑے بھابی کو باتیں سنا دیں اور بولی کہ آنج ہی اپنی ماں کو کہہ کر ٹورچ مگوال ایک ٹورچ تو دے نہیں سکتے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دہیج دے کر بیدہ کیا ہے ممی کے یہ شبد بھابی کو برے لگے تھے میں جانتی تھی وہ کمرے سے باہر چلی گئی میں بھی بھابی کے پاس چلی آئی ابھی ان کے کندے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ مجھ سے لپٹ گئیں اور فوٹ فوٹ کر رونے لگیں ان کی ہچکیاں بند چکیں تھیں وہ روتے ہوئے بولیں پوجہ تم تو جانتی ہو کہ میرے ماں باپ نے کیسے کیسے میری شادی کی ہے میرے ماں باپ نے کتنی مشکل سے یہ دہیج خرید کر دیا ہے انہوں نے وہ ہر چیز دی ہے جو تمہاری ماں نے کہا تھا میرا بسواس کرو میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نسانی یعنی ان کا جیور بی بیچ ڈالا ہے صرف میرے دہیج کے لیے میرے پاپا نے اپنی جمین جس پر ہمانا جگایا کرتے تھے جس سے ہمارے گھر کی روجی روٹی چلا کرتی تھی وہ بھی گربی رکھ کر پیسے کھٹے کیے ہیں تاکہ میری شادی ایک اچھے گھر ہو سکے اور میں خوش رہ سکوں میں نے بڑی مشکل سے یہ شادی کی ہے برنا میں دیکھ سکتی تھی میرے ماں باپ کی مسکراہتوں کے پیچھے چھپا ہوا درد میں محسوس کر سکتی تھی میں تو بیدھا ہو کر یہاں آ گئی مگر اب دو سے تین دن بعد کرجداروں کی لائنے لگنا شروع ہو جائیں گی آخر لاکھوں روپیے کا کرج وہ کیسے چکا سکیں گے بھابی ہچکیوں سے رو رہی تھی انہیں روتا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں انہیں چپ کروانے لگی اور تسلی دیتے ہوئے بھولی کہ بھگوان سب اچھا کرے گا میں ممی کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں اور میں ممی کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی اتنا کہہ کر میں بھابی کو بہلاتے ہوئے کمرے میں لے آئی تھی تاکہ ان کا میک اپ تھوڑا سا ٹھیک کر کے انہیں ان کے بیٹ پر بٹھا سکوں مگر اس سے پہلے ہی بھائی کمرے میں آ چکا تھا بہی ہوا جس کا ڈر تھا جب بھائی نے اپنی پتنی کو یوں اجڑی ہوئی حالت میں دیکھا تو آگ ببولہ ہو گیا دیکھتے ہی کہنے لگا تم پہلی رات کی دلہن ہو جو سہاگ رات کو اپنے اپنے پتی کا انتجار کرنے کی بجائے کیسے اجڑے ہوئے خلیے میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے ہر پتی کے اچھا ہوتی ہے جب وہ کمرے میں آئے تو اس کی پتنی بیٹ پر اس کا انتجار کرتی ملے لیکن تمہاری حرکت نے میرے آدم سمان کو ٹھیس پہنچائی ہے میں یہاں کمرے میں کب کا آیا ہوا ہوں اور تمہارا کہیں پتہ نہیں ہے اور جب آئی ہو تو اتنے خراب ہو لیے میں پہلے ممی کی باتیں اور اب بھائی کے موں سے اتنی نفرت بھری باتیں سن کر بھا بھی خود پر کنٹرول نہ رکھ سکیں اور میرے پیچھے چھپ کر رونے لگیں وہ آج بھائی سے پہلی بار ہی مل رہی تھی پہلے ہی ملاقات پر بھائی ان پر برس پڑے تھے میں نے بھائی کو گھور کر دیکھا اور بولی بھائی کچھ تو خیال کریں یہ پتنی ہے آپ کی وہ بھی پہلی رات کی انہیں ممی نے بلا لیا تھا مگر بھائی نے ہاتھ کے شارے سے مجھے چھپ کروا دیا اور کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیا میں جاتی بھی تو کیسے جاتی بھائی نے مجھے میرے دوپٹے سے پکڑ رکھا تھا مگر خیر میں نے بھائی کو سمجھایا اور بھائی کو بھی شاروں سے نرمی سے بات کرنے کے لیے کہہ کر کمرے سے بہار آگئی مجھے وہ پہلی یاد آئے جب ہم بھائی کی یہاں انہیں دیکھنے گئے تھے اس سے پہلے بھی کئی جگہیں میری ماں اور میری موسی بھائی کا رشتہ لے کر گئی تھیں لیکن کہیں بھی بھائی کا رشتہ تیہ نہیں ہو پا رہا تھا میری ماں ایک بہتی تیج ترار عورت تھی اور پھر میری بھائی کی سکھا بھی کم تھی اس لئے ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ کر ہی سب نے رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا میں نے تو سب سے بڑی غلطی یہاں آ کر کر دی تھی میری ماں اور میری موسی کی باتیں سن کر تو میرا سر شرم سے جھکتا چلا جا رہا تھا میں نے ایک نظر اس گھر پر ڈالی تھی یہ ایک چھوٹا سا مکان اور کچھ جروری سامان کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا مجھے تو اس گھر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بھائی کے ماں کے والے ہم سے بھی گئے گجرے ہیں میرا بھائی کم پڑے لکھا تھا لیکن کم سے کم اچھی گجر ہو رہی تھی ہمارے گھر کی ہمارا اپنا خود کا مکان تھا کچھ جمین تھی جو پیشگی پر اٹھا کر پیسے مل جایا کرتے تھے بھائی نکمہ تھا کچھ کام نہیں کرتا تھا لیکن جمین کے پیسوں سے ہم اپنے گھر کا گجارہ ٹھیک تھاک چلا رہے تھے مگر حیرت تو مجھے اپنی ماں پر تھی انہوں نے تو پورے گاؤں میں اعلان کر رکھا تھا کہ بہو لاؤں گی تو ایسی ایسے گھر سے جو ٹرک بھر کر دہیج لائے گی گاؤں کی عورتیں جل بھن کر راکھ ہو جائیں گی جب میری بہو کا دہیج دیکھیں گی جس روج ہم بھابی کو دیکھنے گئے تھے تب میری بھابی نہا ہمارے لیے چائے بنا کر لائیں تھی میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ سے چائے کا کب لے لیا تھا وہ عمر میں میری ہی جتنی تھی پڑھائی زیادہ نہیں کی تھی صرف انٹر کلاس تک ہی پڑھائی کی تھی وہ ماں باپ کی پہلی اولاد تھی اس کے بعد بھی ان کی دو بہنیں اور تھی لیکن وہ ابھی بہت چھوٹی تھی مجھے تو میری بھابی بہت پسند آئی تھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی میٹھے شبدوں میں بات کرنے والی لڑکی جو میرے دل کو بھا گئی تھی چائے دے کر وہ جیسے ہی میرے پاس بیٹھنے لگی تو میری موسی فوراں بولی آرے بیٹا بیٹھ کہا رہی ہو جرہ سامنے خلی ہو جاؤ ہمیں دیکھنے تو دو آخر ہمارے گھر کی بننے والی بہو کیسی ہے نہا بھابی شرم سے مسکرا کر سامنے کسی سوپیش کی طرح خڑی ہو گئی میری موسی میری ماں سے دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہوئے بولیں دیدی دیکھ لو جرہ دھیان سے لڑکی کو کہیں لڑکی میں کوئی کمی بغیرہ تو نہیں ہے شکل صورت سے تو ٹھیک ہی ہے موسی کی اس بات کو میرے ساتھ ساتھ نہا بھابی کی ماں بھی سن چکی تھی مگر کیا کرتیں آخر بیٹی کی ماں تھی موسی بار بار نہا بھابی کو گھما فرا کر اور کبھی چلا کر ایسے دیکھ رہی تھی مانو وہ دکان پر رکھا کوئی سامان ہو جسے اٹھا اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھا جاتا ہے ایسا کرنے سے مجھے بہت چڑھ محسوس ہو رہی تھی ان کے اس بیوار سے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا لڑکی کو ہر طرف سے دیکھنے کے بعد میری ماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور پھر کچھ ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں مگر حیرت تو مجھے ممی اور موسی پر تب ہوئی تھی جنہوں نے مل کر دہیج کی ایک لمبی چوڑی لسٹ تیار کی تھی جسے دیکھ کر میں چکرا کر رہے گئی تھی ہر اس چیز کی مانگ کی گئی تھی جو آج تک ہم نے اپنے گھر میں بھی نہیں دیکھی تھی مجھے تو بھابی کے گھر والوں کی چنتہ ستانے لگی تھی ممی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو مجھے جھڑک کر چپ کروا دیا کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے لڑکی والے پوری جندگی ہمارے نیچے دب کر رہتے ہیں خیر میں نے اپنے بھائی کی شادی میں خوب موج مستی کی تھی مگر شادی کی رہا تھی بیچاری بھابی کو ممی اور بھائی نے آڑے ہاتھوں لے لیا تھا دو دن بعد سے ہی ممی نے بھابی پر پورے گھر کی جمعہ داریاں ڈال دی تھی وہ اچھی بہو کی طرح پورے گھر کے کام کرتی رہتی بھائی کے بولنے کا انداج بہت برا ہوتا تھا وہ اس قدر عجیب گوار انداج میں بولتے کہ مجھے خود برا لگتا تھا بھابی نے دھیرے دھیرے پورے گھر کی جمعہ داریاں سمال لیں تھی شادی کے ایک ہفتے بعد بھابی کی ماں اور اس کی بہنیں ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں تو ماں کا شہرہ اتر گیا ایک ماں اور بھابی کی دونوں بہنیں جب گھر میں اندر داخل ہوئیں تو میری ماں کا دماغ ہی خراب ہو گیا وہ فوراں تیجہ باد میں بولی کیا یہ کوئی استبل ہے جب جس کا مو ہوتا ہے مو اٹھا کر چلا آ رہا ہے بیٹی کا سسرال ہے کوئی پکنک پوائنٹ نہیں جو سب مو اٹھا کر چلے آ رہے ہو میں تو شرم سے جمین میں دھنسنے لگی تھی بس کوئی جگہ نہ ملی جہاں اپنا مو چھپا سکوں بھابی جو خوشی سے اپنی ماں بہنوں سے ملنے جا رہی تھی ایک دم سے رک گئی چہرہ ایک دم سا فید پڑ چکا تھا وہیں بھابی کی ماں کے چہرے پر شرمینگی تھی اور وہ ہڑ بڑا کر کہنے لگیں بہن جی وہ بس بچیاں اپنی بہن کو یاد کر رہی تھی اس لئے ہم سب ملنے چلے آئے وہ اتنا ہی بول پائیں تھی کہ ان کے چہرے پر موجود خوشی تو جیسے فیکی پڑ گئی تھی بیچاری مجرموں کی طرح میری ماں کے سامنے خڑی تھی میری ماں نے اپنے موہ میں پانی لے کر کلہ کیا اور پھر بولیں بیٹی کو بہائے ابھی ہفتہ بھی نہیں گجرا اور یاد بھی ستانے لگی بہیں بھیجوا دوں گی رکھ لینا اپنی بچی کو اپنے پلوں میں باندھ کر میری ماں اتنا کہہ کر تنجی کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی مگر جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگیں چینی اور دودھ فالتو نہیں ہے خبردار جو انہیں چائے ناستہ پیش کیا تو سادے پانی پر ہی انہیں چلتا کر دینا یہ شبد وہاں موجود سبھی لوگوں نے سن لیے تھے میری ماں نے جھولیاں بھر بھر کر بیجتی کر دی تھی وہ لوگ مشکل سے دس پندرہ منٹ ہی رکے تھے اپنی میٹی سے ملے حال حوال تو اس کا دیکھ ہی چکے تھے اور پھر باپس بغیر کچھ خائے پی چلے گئے بھائی بھی دوسرے کمرے میں موجود تھا مگر باہر آ کر ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی انہیں گھر سے جاتا دیکھ کر بھابی کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے بودھو پٹے سے آنکھیں ساف کرنے لگیں اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگ گئیں میرا بھائی کوئی نوکری تو کرتا نہیں تھا صبح سویرے گھر سے نکل جایا کرتا اور یوں ہی دوستوں کے ساتھ سارا دن گجاننے کے بعد باپس سے گھر آ جایا کرتا تھا ایک دن بھابی بھائی سے کہنے لگیں آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے اب تو میری جمعیداری بھی آپ پر آ چکی ہے مجھے بھی پیسوں کی جرورت ہوتی ہے مگر بھائی نے بھابی کی کہی ہوئی ایک ایک بات جا کر ماں کو بتا دی ماں تو جیسے اسی موقع کی انتجار میں تھی فوراں بھابی کو اپنے پاس بلایا اس سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں یہ میرا بیٹا ہے کمائے یا نہ کمائے تمہیں کیا سا مسیح ہے تم کونسا بھوکی رہتی ہو تینوں ٹائم خانہ کھا کر ہی سوتی ہو بھابی نے تو ایک رازدار آنا بات اپنے پتی سے کہی تھی مگر میرا بھائی تو ہر بات ہی ماں کو بتا دیا کرتا تھا آخر کار بھابی نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا کچھ سمیہ کے بعد بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بجنس شروع کیا اسو بجنس کو شروع کرنے کے لیے انہیں ایک لاکھ کی ضرورت تھی انہوں نے ممی کے سامنے اپنی بات رکھی ممی نے تو فورا ہاتھ کھڑے کر دی اور بولی کہ میرے پاس تو ایک روپیا بھی نہیں ہے جو پیسے تھے وہ تو سب تیری شادی پر ہی خرج کر دیے اب اتنی ہی جرورت ہے تو جا کر اپنی پتنی سے بول اپنے سسرال والوں سے کہے بہی تجھے پیسے دیں گے آخر کون کی بیٹی کی اچھا ہے کہ اس کا پتی کوئی کام کرے کام دھندہ شروع کرے اتنا سننا تھا بھائی بھائی کے پانس گیا اور جا کر کہنے لگا مجھے اگلاک روپیوں کی ضرورت ہے تم جا کر اپنے ماں باپ سے کہو کہ مجھے پیسے دیں بھائی پریشان ہو گئی آخر ان کے ماں باپ انہیں اتنے پیسے کہاں سے دیتے پہلے ہی ان پر شادی کا کرج چڑھ چکا تھا جو اب تک نہیں اتنا تھا مگر بھائی نے انہیں سخت شبدوں میں سمجھا دیا کہ مجھے پیسے لا کر دو برنا تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا مجبوراں بھائی کو اپنے ماں کے جانا پڑا اور انہیں وہ سب بتایا جو بھائی کہہ رہے تھے وہ بھی مجبور تھے اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے تھے اس لئے بھائی کے باپ نے کہیں سے مانگ کر ستر ہجار روپی میری بھائی کے حوالے کر دیے بھائی جب باپس آئیں اور آ کر وہ پیسے بھائی کو دیے تو وہ غصے سے بھائی کو دیکھنے لگے کیونکہ پیسے پورے نہیں تھے انہوں نے پھر بھی بھائی کو بہت باتیں سنائی اور وہ پیسے لے کر گھر سے چلے گئے کچھ دن تک تو بھائی گھر میں ہی داخل نہیں ہوئے ہم سب پریشان ہونے لگے کہ آخر ایسا کونسا بجنس تھا جو ابھی تک بھائی گھر نہیں آ رہے تھے ان سے ہمارا سمپرک بند ہو چکا تھا مگر پھر تین دن بعد بھائی گھر باپس آیا اور ماں سے کہنے لگا ماں وہ پیسے تو مجھ سے یوں ہی دوستوں میں خرچ ہو گئے مجھ پر بجنس کے نام پر اور کرج چڑھ چکا ہے ستر ہجار تھے انہوں پیسوں میں سے میں نے کچھ پیسے خانے پینے میں خرچ کر دیئے ایک بار پھر امہ اور بھائی 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 کو تنگ کرنا شروع کر چکے تھے کہ جا کر اپنے ماں کے سوئے اور پیسے لے کر آؤ بھائی کی آنخوں میں آنسو آگئے کہنے لگیں اب میرے ماں باپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں یہی پیسے انہوں نے کرج لے کر دیئے تھے میرے ماں باپ اتنے زیادہ کرج میں ڈوب چکے ہیں اب اور پیسے کہاں سے دیں گے لیکن میرے بھائی اور ماں پر تو کسی بات کا کوئی اثاری نہیں تھا بھائی میرے پاس آ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں میں اور پیسے کہاں سے لاؤں بیسے ہی میرے ماں باپ پر ہر جگہ سے دواؤ ڈالا جا رہا ہے کرج کے لئے میں نے اپنی طرف سے اپنی ماں اور بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی تنے پیسے نہیں لا سکتی ان کے ماں باپ پہلے سے ہی کرج میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر بھائی نے تیج آباز میں بھائی کو باتیں سنانا شروع کر دی اور انہیں گالی گلوج دینے پر اتر آئے تھے اور جب وہ بھائی نہیں مانی پیسے لانے کے لیے تو بھائی نے بھائی کو لات اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا میں بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تب ہی اسی سمجھ میری نظر درباجی کی طرف پڑی تو میں دنگ رہ گئی بھائی کے پاپا درباجے کے پاس کھڑے تھے اور ساری باتیں سن چکے تھے اپنی بیٹی کو یوں پٹتا دیکھ کر ان کا ہاتھ اپنی سینے پر جا لگا تھا انہوں نے تو اپنی بیٹی کو خود سے بڑے گھر میں دے کر اس کی خوشنیاں چاہی تھیں اس لئے بہت سا کرج اٹھایا تھا کہ ان کی بیٹی گھر میں خوشی رہے سخی رہے مگر اس کے باوجود ان کی بیٹی کی عجت دو کوڑی کی بھی نہیں تھی بلکہ ان کی بیٹی کو سسرال میں جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے یہ دیکھ کر ان کا ہاتھ اٹیک آ گیا تھا وہ بہی بے ہوش ہو کر گر گئے بھاوی چیخ مارتی ہوئی اپنے پاپا کی طرف بھاگی تھیں شور سرابہ سن کر محلے کے دو تین لوگ بھی خٹے ہو گئے تھے لوگوں کے کہنے پر بھائی فوراں بھاوی کے پاپا کو اسبطال لے کر گئے مگر تب تک بھاوی کے پاپا اس دنیا سے جا چکے تھے یہ صدمہ بھاوی اور ان کی ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑا تھا آخر بہی تو ان کی جینے کا اکلوتا سہارا تھے مگر اس کے باوجود مرنے کے بعد ہماری گاؤں کے دیتی ریواج کے انصار خانے پینے کا خرچہ اور اس جیسے اور تمام خرچ انہوں نے خود ہی کیے تھے میری ممی اور بھائی نے تو ان کی جرہ بھی مدد نہیں کی تھی الٹا بات بات پر ناک موہ چڑھا کر بری باتیں کرنے لگتے تھے بھاوی کو اپنے مائکے میں صرف تین ہی دن رہنے کی اجازت ملی تھی تیسرے دن جا کر ہی ممی بھاوی کو اپنے ساتھ گھلے آئیں تھی اب تو بھاوی کی زندگی ممی نے اور بھی زیادہ مشکل کر دی تھی وہ بات بات پر بھاوی کو تانے دیا کرتی سب لوگ خانہ خالے تھے اس کے بعد بھاوی کو آرڈر تھا کہ اب بھاوی خانہ کھائیں اگر خانہ بھر پیٹ نہیں بچتا تھا تو بھاوی آدھا پیٹ خانہ کھا کر ہی اٹھ جایا کرتی تھی بھاوی کا بیوار بھاوی کے ساتھ پہلے بھی کچھ خاص نہیں تھا وہ اپنی پتنی کو سممان کا استحان دے ہی نہیں پائے تھے کچھ سمیں یوں ہی گجر گیا اور ایک بار پھر بھاوی نے بیجنس کے نام پر کچھ کرج اٹھایا اور پھر وہ بھی گھاٹے میں چلا گیا اور ایک بار پھر بھاوی بھاوی پر دواب ڈانے لگے کہ جا کر اپنی ماں سے کہو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مگر بھاوی ایسا کیسے کر سکتی تھی مائکے میں اب ان کا تھا ہی کون جس سے پیسے لے کر آتی بھاوی کہنے لگی میری ماں اب پیسے نہیں دے سکتی اب ان کے پاس صرف ایک گھر ہی بچا ہے جس میں وہ رہتے ہیں انہوں نے اپنی جمین تک بیچ دی ہے کیونکہ وہ میری شادی کا کرج نہیں اتار پا رہے تھے اس کے باوجود آپ مجھے اور پیسے مگا رہے ہیں میرے سر پر تو اب باپ کا بھی سایا نہیں ہے اب تو مجھ پر دیا کریں بھاوی نے جب بھاوی کے موں سے یہ سب سنا تو گسے سے بھاوی کو دیکھتے ہوئے انہیں تھپڑ بانے لگے اور پھر اس کے بعد مارتے ہی چلے گئے میں نے آگے بڑھ کر بھاوی کو روکنا چاہا تو انہوں نے مجھے بھی دھکا دے کر دور کر دیا اور کہنے لگے یہ کیسی بتمیج پتنی میری ماں لے آئی ہے جو مجھ سے جبان چلاتی ہے بھاوی جمین پر گر چکی تھی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگیں میں نے بھاوی کو بھاوی سے دور کیا اور بھاوی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی وہ رو رہی تھی آخر ان کے ساتھ بہت جلم ہو رہا تھا اب تو بھاوی کا یہ روج کا روٹین بن چکا تھا وہ رو جانا بھاوی کو گھر سے نکال دیتے کہ جاؤ جا کر اپنی ماں سے پیسے مانگ کر لاؤ بھاوی روج جاتی ہیں اور روج خالی ہاتھ باپس آ جاتی ہیں اور انہیں خالی ہاتھ دے کر بھاوی ایک بار پھر بھاوی پر مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے میری ماں بھی بھاوی کو سہ دیتی ہیں کسے مارو اتنا مارو کس کا شریر چھلنی ہو جائے جب اس پر مار پڑے گی تب ہی مار کے ڈر سے اپنی ماں سے پیسے لے کر آئے گی بھاوی روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری ماں مجھے پیسے کیسے دے گی ان کے گھر تو دس روپیے کا نوٹ بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا اتنے دنوں سے ان کے یہاں خانہ نہیں بنا گھر میں موجود تھوڑے بہت آٹے سے روٹی بنا کر اپنا گجارہ کر رہے ہیں اس حالات میں وہ مجھے پیسے کیسے دے سکتے ہیں بھگوان کے لیے ان کی حالت پر دیا کریں بھائی کہنے لگا اگر تم لوگ اب مجھے پیسے نہیں دے سکتے تو پھر تیرا مقصد کیا ہے میری جندگی میں میری ماں بھی فوراں وہاں پہنچیں اور بولیں ہاں تُو پیسے نہیں دے سکتی تو پھر اب ہمارے گھر میں رہنے کا بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے اتنا کہنا تھا کہ بھائی نے بھاوی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا اب تم میری جندگی سے نکل جاؤ اب میری جندگی میں تیرا کوئی ستھان نہیں ہے کچھ دنوں میں میں تلاک کے پیپر تیرے گھر بھیجبا دوں گا بھاوی درباجے پر روتی رہیں گرگڑاتی رہیں مجھے اس گھر سے مت نکالو میرا کوئی سہارا نہیں ہے میری ماں میرا دکھ نہیں جھیل پائے گی وہ مر جائے گی لیکن بھائی پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا بھائی کے رونے گرگڑانے کا بھائی اور ماں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا بھائی کی حالت پر مجھے بھی رونا آ گیا تھا میں بھی رونے لگی میں نے بھائی اور ممی سے کہا کہ میں بھی آپ سے جبان چلاتی ہوں مجھے بھی مار کر گھر سے نکال دیں آخر کیا بگاڑا تھا اس معصوم لڑکی نے آپ کا جو آپ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا جلم کیا یہ بھا تو بھولئے کہ یہ دنیا گول ہے اگر آج آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ گلت کیا ہے تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی بہی بہوار ہوگا مگر آپ کو کیا جو انسان اپنی پتنی کی عجت نہ کر سکے اس کے دل میں اپنی بہن کی کیا عجت اور پیار ہوگا اگر مجھ سے محبت ہوتی تو شاید آپ اپنی پتنی کی عجت جرور کرتے کیونکہ آپ کے دل میں ایک بار یہ خیال جرور آتا کہ دوسرے کی بیٹی کو تنگ کرتے ہو تو ہمارے گھر کی بیٹی بھی کبھی سکھی نہیں رہے گی لیکن آپ کو صرف پیسے سے پیار ہے رشتوں کے آپ کی نجر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بھاوی روتے ہوئے بہاں سے جا چکی تھی کچھ دن ہی وہیں خاموشی سے گجر گئے بھائی نے طلاق کے پیپر تیار کروائے اور بھاوی کے گھر پہنچا دیئے میں نے بھائی کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی بھاوی نے بھی طلاق کے پیپروں پر سائن کر دیئے تھے اور اس طرح بھائی اور بھاوی کا طلاق ہو گیا شاید بھاوی نے بھی اب اپنی جندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا کچھ دن بعد جب میں بھاوی کے گھر کے باہر سے گجری تو میں نے دیکھا کہ بھاوی کے گھر کا درباجہ کھلا ہوا تھا میں بہت شرمندہ تھی مگر پھر بھی میں گھر کے اندر داخل ہو گئی میں نے دیکھا بھاوی اور اس کی بہنیں جندہ لاشوں کی طرح گھر میں پڑی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا میں نے ان سے معافی مانگئی مگر میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے میرے کہنے پر بھاوی نے عدالت کے جریعے بھاوی کو بورنٹ بھیجبا دیئے جس میں صاف لکھا تھا کہ میرا دہیج مجھے باپس دیا جائے اور میرے باپ سے جتنا کرجہ لیا ہے وہ بھی باپس دیا جائے یہ آرڈر کوٹ کی طرف سے آرڈر تھا بھاوی اور ماں کے کانوں سے تو دھونگا نکل گیا تھا انہیں تو بسواسی نہیں آ رہا تھا کہ بھاوی اتنی تیج بھی ہو سکتی ہے مگر پھر بھی عادت سے مجبور ہو کر دونوں بھاوی کو ہی باتیں سنانے لگے مگر کیونکہ کوٹ کا آرڈر تھا اس لئے ان لوگوں کو ماننا پڑا لیکن اب بھاوی اور ماں کے سامنے ایک نئی مسئبت کھڑی تھی بھاوی کے دہیج کا جتنا بھی بڑا بڑا سامان تھا وہ بھاوی نے سارا بیچ کر اپنی عیاشیوں میں اڑا دیا تھا کچھ کام دھندہ تو کرتا نہیں تھا گھر میں خالی پڑا رہتا تھا پیسوں کی جرورت ہوتی تو گھر سے سامان لے جا کر بیچ دیتا اور جب کوٹ کی طرف سے دہیج واپس کرنے کا آرڈر آیا تو بھائی کے ہاتھ کے توتے اڑ چکے تھے لیکن کوٹ کا آرڈر تھا تو ماننا تو جروری تھا کسی نہ کسی طرح بھاوی کے دہیج کا سارا سامان اور کرج کی صورت میں لیے گئے پیسے سب کچھ انہوں نے بھاوی کو کوٹ کے جریعے واپس کرنا پڑا میں خوش تھی مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میری ماں کو اپنا مکان بیچ کر قرائے کے مکان میں شفٹ ہونا پڑا تھا اس کے بعد میں نے بھاوی اور اس کی بہنوں کو صلاح دی جس کے بعد انہوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول لیا ان کی بہنیں اور ان کی ماں بہت ہی محنتی تھیں وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کپڑے سلائی کرنا سکھاتی ہی تھی اور اپنا اچھا گجر بسر کرنے لگیں مگر آج تک میں نے اپنی ماں اور بھائی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ میں نے ہی بھاوی کے ساتھ مل کر کوٹ میں جا کر ان کا ساتھ دیا تھا اور اپنی ماں اور بھائی کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا بھگوان نے میری ماں میرے بھائی کو ان کے کیے کی سجا دے دی ہے ایک بار بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا تھا بھائی کا دوست اور بھائی آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑے سٹرک سے کار کی ٹکر ہو جاتی ہے اور کار کا شیشہ بھائی کی دونوں آنکھوں میں گھس جاتا ہے بھائی کی دونوں آنکھیں چلی جاتی ہیں اس ایکسیڈینٹ میں بھائی کو اور بھی چوٹے آئیں تھیں علاج کے لیے ممی کو جمینیں بیچنا پڑی تھیں بھائی ٹھیک تو ہو گئے تھے لیکن ان کی آنکھیں جا چکی تھیں اب بھائی اور میری ماں بلکل کنگال ہو گئے ہیں میرے دل میں اپنی بھاوی کے لیے کبھی کچھ برا نہیں آیا تھا میں نے ہمیشہ ان کا بھلا ہی چاہا تھا اور جتنا ہو سکا تھا میں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی شاید اسی لیے بھگوان نے مجھے میری سنیکی کا سلہ دیا تھا ایک لڑکا مجھ سے پیار کر بیٹھا میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی تھی میرے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ تھے میری سسرال میں میری ایک نند جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک میرے جیٹ تھے میرے پتی سے دو سال بڑے تھے ان کی شادی تو ہو گئی تھی لیکن ان کی پتنی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی ان کی ایک بیٹی تھی جو تین سال کی تھی میرے دل میں اچانک ہی میری بھابی کا خیال آیا تھا اور میں نے اپنی ساس سے کہہ کر اپنی بھابی کو اپنی جٹھانی بنا لیا میرے جیٹ بہت ہی اچھے ہیں انہوں نے میری بھابی کو اپنی پتنی خوشی خوشی سوئکار کر لیا اور اب دونوں بہت ہی خوشی سے جندگی گو جار رہے ہیں میرے جیٹ نے اپنی پتنی کو انومتی دے رکھی ہے کہ تمہارے مائکے میں تمہاری ماں اور بہنوں کا کوئی سہارہ نہیں ہے تو تم ان کی مدد کر دیا کرو بھگوان نے میری بھابی کی جندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں وہ پہلے بھی میری بھابی تھی اور اب میری جٹھانی بننے کے بعد بھی وہ میری بھابی ہی بنی میں انہیں بھابی ہی بلاتی ہوں ہم دونوں دیبرانی جٹھانی بہت ہی پیار سے رہتے ہیں مگر میری ماں اور میرا بھائی ایک بکت کی روٹی کے لیے بھی ترس گئے ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں اور یہ سب ان کے ساتھ ان کی اپنی حرکتوں کی بجے سے ہوا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا کہانی کو لے کر اپنی رائے جرور دینا دوستو جسے کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے یا نہیں کہانی کو انت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ